وہ بچی ہے ابھی نادان وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ جائے نادان ہے بھائی صاحب اس کی عمر میں میرے تین بچے تھے اور یہ نادانیاں اور بچپنا یہ سب مابا برداشت کرتے ہیں اپنے سسرال والے یہ سب برداشت نہیں کرتے ہم سمجھائیں گے بھائی صاحب وہ سمجھ جائے گی لیکن ہماری شہوار کی تو ہر کسی نے ہمیشہ بہت تعریف کی ہے اس کے استادوں نے خاندان والوں نے ملنے جلنے والوں نے اس کی اچھی عادات کی ہمیشہ تعریف کی ہے یہ تو میں آج پہلی بار آپ کے موں سے اس کی برائیاں سن رہی ہوں ان الفاظ میں میں کوئی دشمن نہیں ہوں آپ کی بیٹی کی یہاں تو ساتھ سچ بات بھی کہے تو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں لیکن مجھے آپ کی بیٹی سے کوئی دشمنی نہیں آپ یقیناً ٹھیک کہتی ہیں خامی ہماری بیٹی میں کوئی نہ کوئی ہوگی لیکن ہم اسے سمجھائیں گے وہ ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ کو کوئی اتراز نہ ہو تو شہوار کو ہم ساتھ لے جانا چاہتے ہیں ویکنڈ کے لیے دو دن بعد آ کر چھوڑ جائیں گے اگر آپ لے کر جانا چاہتی ہیں تو لے جائیں مجھے بھلا کیا اتراز ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی ہے بیٹی تو تھی آپ ہی کی ہے ہمارے تو کبھی ہوا کرتی تھی بیٹا پھل کٹ کر دو زندگی میں پہلی بار میرے ماں باپ نے کسی سے میری برائی سنی تھی اور وہ زندگی کا پہلا سفر تھا جو ہم تینوں نے بے حج چپ چاپ تے کیا تھا ساری زندگی انہوں نے میری تعریفیں ہی سنی تھی لوگوں سے سکول سے کالج سے خاندان والوں سے میں نے تو ہمیشہ ان کا سر فخر سے اونچا ہی کیا تھا اور اب اور اب جب پہلی بار کسی نے ان کی بیٹی میں کیڑے نکالنے کی کوشش کی تھی تو ان کا باکھلا جانا تو فطری بات تھی وہ تو خیر جتنے دکھی تھے دکھی تھے لیکن میں بہت شرمندہ تھی جو بھی تھا مجھے اپنی ساتھ سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اپنے گھر میں میرے ماں باپ کے سامنے میری اتنی برائیاں کریں اور کچھ نہیں تو وہ نے مہمانی سمجھ لیا پہلی دفعہ مجھے سمجھ آتا شروع ہوا تھا کہ لوگ بیٹیوں کو زحمت کیوں سمجھتے تھے مجھے لگتا ہے وہاں تمہاری شادی کرا کے بیٹا غلطی ہوئی مجھ سے میں نے کہا تھا ناپا کہ وہ اچھی لوگ نہیں ہیں بری لوگ بھی نہیں ہیں بیٹا بس ان کے اور ہمارے ماہول میں بہت فرد ہے اور 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 کچھ بھی نہیں بابا میری سمجھ پر نہیں آتا کہ وہ لوگوں کو خوشکر نکلے کیا کروں بیٹا جب تک منصور تمہیں لے نہیں جاتا تم ہوئی کرو جب منصور کی بالدہ تم سے کہتی اور آئندہ ہمارے لئے کوئی چیز مت لے بلکہ فون پہ بھی بیٹا ہم سے بات مت کیا کر اب آپ ساری چیزیں منصور نے ہی خریدی تھی آپ لوگوں کے لئے اب منصور بھی کہے تو بھی مت لینا یہ چیزوں کی ضرورت تو نہیں ہے بیٹا ہمیں چیزوں کی ضرورت تو نہیں ہے بیٹا ہمیں جی اپا میں جانتی کچھ دنوں کی تو بات ہے بیٹا انشاءاللہ منصور تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا جب تم اپنے گھر چلی جاؤ گی تو اور بات ہوگی اتنے دنوں کے لئے تم خود کو مہمان سمجھو اور ایک اچھا سا مہمان بن کے رہنے کی کوشش کرو میں اچھی مہمان بن بھی جاؤں تو وہ لوگ اچھے میزبان کبھی نہیں بن سکتے آپ نہ بنے بیٹا وہ اچھی میزبان کم از کم ان کو تم سے اتنی شکایتیں تو نہیں ہوں گی نا جتنی اب ہے مجھے اب ان کی شکایتوں کی اتنی پرواہ نہیں تھی جب تک منصور میرے ساتھ تھے مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی اسلام علیکم منصور تم یہاں کیوں آئی ہو جی میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم یہاں کیوں آئی ہو اور کس سے پوچھ کر آئی ہو آپ کی امی سے پوچھ کر آئی ہو جھوٹ مت بولو